ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارس کی تیسی لہر کا کہر مزید زور پکڑ گیا گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران وارس نے ایک سو چار افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار آٹھ سو چھپن ہو گئی بابا روان نے اپوزیشن کو الیکشن اصلاحات کے لیے تعاون کرنے کی دعوت دے دی فواد چادری کہتے ہیں انتخابات میں پولنگ کے بعد سب سے اہم مسئلہ بروقت نتیجہ نہ آنا ہے جو ہنگیر ترین بجٹ میں امران خان کو ووڈ دیں گے شیخ رشید کہتے ہیں سعودی عرب سے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں جیسے پہلے کبھی نہ تھے گرینش ہنسانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ایک سو چار افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد دنوار کی تعداد انیس ہزار آٹھ سو چھپن ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزیر شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ چیاسی ہزار ایک سو چوراسی ہو گئی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزش دو چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو چھپن نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ انا تیس ہزار نو سو تیرہ سن میں تین لاکھ ایک ہزار دو سو سیتالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار چھے سو نو بلوچستان میں چوبیس ہزار چونسٹ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار چورسو انتالیس اسلام آباد میں اناسی ہزار پانچ سو باون جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھارہ ہزار تین سو ساٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پچیس لاکھ باون ہزار تین سو انتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکتالیس ہزار سات سو اکتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ ننانوے ہزار نانسو اکیاون مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو انانچاس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو چار افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار آرٹسو چھپن ہو گئی پنجاب میں نو ہزار پانچ سو تیرے سٹھ سن میں چار ہزار آرٹسو پینتیس خیبر پختونخواہ میں تین ہزار آرٹسو ستائیس اسلام آباد میں سات سو پینتیس بلوچستان میں دو سو ستر گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو انیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیرعظم عمران خان نے پشیاور میں کام لاغت فیملی فلیٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیسے بچانے کے لیے لندن بھاگرے والے بھگوڑوں کو جلت واپس لانے میں اب مزید دیر نہیں لگے گی پاکستان میں غریب کے لیے جیل اور طاقتور کے لیے این آر او ہے اسی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہوا آج سارا مافیا اکھٹا ہو کر این آر او لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ لوگ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے میں ان کو قانون کے تابع لاؤں گا عمران خان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال ہمارے نظریاتی لیڈر تھے پاکستان نے اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا پاکستان بہت بڑے خواب کا نام تھا لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس خواب کو سمجھا ہی نہیں ہمارے ملک کا مقصد کیا تھا اور ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں عمران خان نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کبھی کسی جماعت کو دوسری باری نہیں دیتا لیکن تحریک انصاف کی کارکردگی کی وجہ سے ہمیں دو تہائی اکثریت ملی اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق اس صوبے میں غربت کم جبکہ یومن ڈیولپمنٹ بھی سب سے زیادہ خیبر پختونخواہ میں ہوئی ہے کہ پختونخواہ کے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو دو تہائی اکثریت دی کیوں جبکہ وہ کبھی دوسری باری نہیں دیتے کسی کو ایک ایک باری دیتے ہیں لوگوں کو دوسری باری میں وہ گیا تو دوسرے کو پھر چانس دیتے ہیں تو کیوں دو تہائی اکثریت دی یونائٹڈ نیشنز یون ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ ابھی انہوں نے چھائیہ کی ہے دوہزار تیرہ کے بعد سارے پاکستان کے صوبوں میں جس صوبے کے اندر سب سے تیزی سے غربت کم کی گئی وہ پختونخواہ تھا پاکستان میں پانی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں پانی کی کمی درپیش ہو سکتی ہے اس کا حل تو یہ تھا کہ پچاس سال قبل ہی ڈیمز بنا لیے جاتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ دوہزار اٹھائیس تک پاکستان میں محمد اور بھاشت سمیت دس ٹیمز بنیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئی پی پیس کے ساتھ نئے مہایدے کر کے کافی بچت کی لیکن ماضی کی حکومتوں نے جل بازی میں مہایدے کر کے آئی پی پیس سے پیسے کھائی تھے جس قیمت پر بجلی بن رہی ہے اس سے کم قیمت سے فروخت ہو رہی ہے ہم پاکستان میں پانی سے پچاس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا سکتے ہیں جو بجلی یہاں سے ہوگی پشاور کے لیے تو سستی بجلی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی یہ ممن دیم سے تو یہ بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور یہ ماشاءاللہ یہ ایک وہ پروجیکٹ ہے کہ پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد یہ بڑی دیم پہلی پاکستان میں بنے گی حکومت نے تمام جماعتوں کو الیکشن اصلاحات کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملک انتخابی نظام کو کینسر لاحق ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مشیر برائے پارلیمانی امور بابر ایوان اور وفاقی وزیر اطلاع فوات چودی نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر تمام جماعتوں کا عمل بیٹھ کر متفق کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد نے بابر ایوان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فوات چودی کا کہنا تھا کہ انتخابات میں پولنگ کے بعد سب سے اہم مسئلہ بروقت نتیجہ نہ آنا ہے پولنگ ہو جاتی ہے اور اگلے دن تک نتیجہ نہیں آتا انتخابی اصلاحات پر تمام جماعتیں بیٹھیں اور متفق کا فیصلہ کریں فوات چودی کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکٹرانک ریکارڈ بھی ہوگا اور پیپر ریکارڈ بھی ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں انٹرنیٹ سے منسلک نہیں ہوں گی ہر پولنگ اسٹیشن میں یہ مشینیں موجود ہوں گی مشینوں کی تیاری کے لیے الیکشن کمیشن پر بجٹ کا اضافی بوجھ نہیں پڑے گا اور یہ مشینیں استعمال کرنے میں آسان ہیں باریسٹر بابر ایوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور الیکشن اس لحات کے لیے تعاون کریں اینے دو سو اننچاس میں نتائج کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ملک کے انتخاب نظام کو کینسر لاحق ہے اپوزیشن کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور اس موڈل کو دیکھیں ہم ان دونوں جماعتوں کو مسلم لیگ نون کو بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سینٹ کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی صاحب کو بھی یہاں دعوت دیں گے اور ابھی دعوت دیتے ہیں آپ کے ذریعے بلکہ اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ آئیے موڈل دیکھیں اس پہ جو آپ کے سوال ہیں وہ اٹھائیے تاکہ ان کے جواب دون کے حکومت آپ کو فرام کر سکے تیکنالوجی کے ذریعے سے وفاقی وزر داخلہ شیخ حشید احمد نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین بجٹ میں وزیراعظم عمران خان کو ووٹ دیں گے پارٹی میں چھوٹے موٹے خلافات ہوتے رہتے ہیں جمعہ کو لال حویلی کے باہر فلسطین سے ایک جہتی کے لیے جلسہ ہوگا وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ حشید احمد نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین بجٹ میں وزیراعظم عمران خان کو ووٹ دیں گے پارٹی میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں جمعہ کو لال حویلی کے باہر فلسطین سے ایک جہتی کے لیے جلسہ ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ حشید نے ڈاکٹر فیصل سلطان کے حمراہ راول پنڈی میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دو بڑے پروجیکٹ ہیں ایک نادہ لائی اور دوسرا مدر اینڈ چائرڈ ہسپیٹل ہے یہ دونوں بن گئے تو راول پنڈی مکمل ہو جائے گا ڈاکٹر فیصل کا مشکور ہوں اوما بچہ اسپطال دیکھنے کے لیے آئے کینسر کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا سولہ سال سے جو کام رکا ہوا تھا وہ دو سال میں اسی فیصد تک مکمل کیا چھے ماہ کے اندر کوشش کریں گے کہ ایک اوپی ڈی چل جائے مشینری کو سو بیٹ کے ساتھ چلا دیں انگریز دور کے بعد یہ مادرن اسپطال ہوگا دو ہمارے پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ تعالی یہ دو اسی عمران خان کے دور میں مکمل ہوں گے ایک نالا لائی بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کا عمران خان صاحب نے مجھے فوکل پرسن مقرر کیا ہو گیا لیکن اس پر ابھی کل میں جا کے چیف منسٹر پنجاب سے اس پر دوبارہ بات کر رہا ہوں تاکہ نالا لائی کو شروع کیا جائے اور انشاءاللہ ڈاکٹر فیصل اس کو جلد از جلد پانچ چھے مہنے میں ہی اس کا کام شروع کر دیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کا دورہ بہت کامیاب ہوا سعودی عرب سے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں تھے انہوں نے کہا کہ جمعے کو لال حویلی میں پلسین کے حوالے سے جلسہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ جمعے کے دن دھائی اور تین کے درمیان جلسہ بھی کریں گے لال حویلی کے باہر اور کوویڈ کا خیال رکھ کے جلسہ کریں گے یہ نہ ہو کہ ہزاروں لوگ اس طرح کٹے ہوں گے پھر لوگ اس کی مخالف باتیں کریں گے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد مشکریہ چیزی